نمسکار میں ہوں سندی پکھل اپرادیوں کو سجا دلانے میں گواہوں کا مہتپون یوگدان رہتا ہے لیکن کئی بار جو گواہ ہوتے ہیں وہ دکھ برمیت ہو جاتے ہیں انہیں پرلوبن دیا جاتا ہے کئی بار گواہ سوچتے ہیں کہ آخر اس تناؤں کو کیوں لیا جائے اس پرکار کی چیزوں میں کیوں پڑا جائے ایسا وہ سوچتے ہیں لیکن اپرادیوں کو سجا دلانے میں گواہوں کو آگے آنا ہوگا لیکن جو بات ہے تھی سرکشہ کی تو اب کورٹ نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے اس میں گواہوں کو پریابت سرکشہ دی جا رہی ہے آئیے اس وشہ میں بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے بدھوار کو ہائی پرفائل معاملے میں گواہوں کی سرکشہ کے معاملے پر سنوائی کی کورٹ نے گواہ سرکشہ معاملے پر کندر کے بنائے موسودے ویٹنس پروٹیکشن ڈرافٹ سکیم پر موہر لگا دیئے کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک کانون پاس نہیں ہو جاتا تب تک سبھی راجی اس موسودے کو ہی لاغو کریں کندر سرکار نے کورٹ کو بتایا تھا کہ ڈرافٹ بنا لیا ہے جلد ہی کانون بھی پاس کرائے جائے گا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا بدلاؤ اپرادک معاملے میں آروپی کے ساتھ گواہ کا آمنہ سامنا فیس ٹو پیس نہیں کرائے جائے گا گواہ کے ایمیل اور فون نمبروں کی مانٹرنگ فون نمبر میں بدلاؤ گواہ کے گھر پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے کچھ بھی شیس معاملے میں سرکار اہم گواہوں کو پہچان کو بھی بدل سکنے میں مدد کر سکتی ہے بھارت میں گواہوں کی ہتیا اور دھمکی کے معاملے سامنے آتے ہیں اس کے اولٹ امریکہ میں ویٹنس پروٹیکشن سکیم کے تحت گواہوں کا پتہ بھی بدلاؤ ہوا ہوتا ہے آروپی کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاب گواہی دینے والا سکس کون ہے کئی بار گواہوں کو اس طرح سے کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے چہرے سے بھی آروپی پہچان نہ پائے امریکہ میں گواہوں کی سرکشن کی دیمداری سرکار کی ہوتی ہے کندر سرکار نے بتایا ہے کہ سکیم ڈراپٹ کو انتیم روپ دے دیا گیا ہے اسے جلدی قانون کے روپ میں پاس کرائے جائے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چل لگا تو فیس بک پیج پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں